دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں آج جو میں آپ کے لیے مووی لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے ریٹریبوشن وہ ابھی حال ہی میں اگست 23 میں ریلیز ہوئی ہے اس مووی میں ایک جینٹلمن اپنے بچوں کو سکول جھوڑنے جاتا ہے اور تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کار میں بومب ہے جس نے وہ بومب لگایا ہے وہ اس سے اپنی شرطیں منواتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ مووی دیکھنے میں مجھا آئے گا تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں یہ ہے میٹ یہ نان آئٹ کیپیٹلز کا مالک ہے یہ برلین میں رہتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کے پارٹنر کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کارلز کو شیئر مارکٹ میں لوس ہوا ہے وہ اپنا باقی روپیہ نکالنا چاہتا ہے اسے ایک بار کول کر لو وہ کہتا ہے کہ گھر سے نکلتے سمیں کروں گا پھر جب وہ ریڈی ہونے کے لیے گھر جاتا ہے تو اس کی وائیو ہیدر اسے کہتی ہے کہ آج جیک اور ایملی کو سکول چھوڑ دینا مجھے کہیں جانا ہے پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ کیا آج تم سکول سکپ کر سکتے ہو مجھے کچھ جروری کام ہے جیک منہ کر دیتا ہے اور پیدل ہی سکول جانے لگتا ہے پھر میٹ ایملی کو لے کر اپنی مرسیڈیز کار میں جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے سیٹ کا پریشر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی کار میں انوانٹڈ نوٹیفکیشن آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ کار کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے بیٹے جیک کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کلائنٹ کو فون کرتا ہے اس کا کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے رات و رات 3 ملین یورو کا لوس ہو گیا ہے میں اپنے باقی پیسے نکلوا رہا ہوں پھر میٹو سے سمجھاتا ہے کہ جیون میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں کبھی ہونسلہ نہیں ہارنا چاہیے ایک پنجابی کہاوت ہے سروں دا کٹا سروں وچی پورا ہوئے گا یعنی سرسوں کا گھاٹا سرسوں میں ہی پورا ہوگا اور فائنلی وہ اپنے کلائنٹ کو پیسے نہ نکلوانے کے لیے منا لیتا ہے اب کچھ دیر بعد اسے کار کے اندر ایک فون کی رنگ سنائی دیتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ فون اس کا نہیں تھا پھر وہ فون اٹھا لیتا ہے فون پر ایک اننون پرسن کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے تمہاری کار میں بوم ہے فون مت کاٹنا لیکن میٹ فون رکھ دیتا ہے اب وہ جنتہ میں پڑ جاتا ہے اور اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ کار کو دوسرے رستے سے لے جانے لگتا ہے اور فون کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فون کو لوک لگا ہوا تھا اتنے میں فون پھر سے بجنے لگتا ہے لیکن میٹ فون کی رنگ بند کر دیتا ہے پھر وہ سیٹ کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھتا ہے اسے کوئی ڈیوائز جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے پھر وہ اپنی کار کو سائیڈ میں روک کے اپنے فون سے سیٹ کے نیچے کی فوٹو کینچتا ہے اور فوٹو دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں سیٹ کے نیچے بوم جیسا ہی کچھ ہے اب فون پھر سے بجنے لگتا ہے وہ اپنے ائر فونس نکالتا ہے اور فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے کال ریسیو کرتا ہے کالر کہتا ہے کہ کار کو چلتے رہنے دو اب کی بار کار روکنے کی گلتی مت کرنا پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیوائز پریشر پلیٹ سے جڑا ہوا ہے جیسے ہی سیٹ سے پریشر کم ہوا بوم ویسپوٹ ہو جائے گا اور دوسری بات اس کا ایک ریموٹ میرے پاس بھی ہے تم نے جیسے ہی پولیس کو بلانے کی کوشش کی میں ٹریگر دبا دوں گا میٹ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی کار میں ہے پلیز انہیں جانے دو کالر کہتا ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میٹ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ سیٹ پر سے پریشر کم ہوتے ہی کار فٹ جائے گی تمہیں بس میرے ایک دو کام کرنے ہوں گے اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا میٹ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا میری وجہ سے تمہارا کوئی لوز ہوا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں اتنے میں اس کے پارٹنر کا فون آتا ہے میٹ فون نہیں اٹھاتا پھر وہ اپنی کار کو گلت راستے موڑ لیتا ہے کالر کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میٹ کو اپنے پیچھے آنے والے ایک بائیکر پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ میٹ جس طرف بھی کار موڑ رہا تھا وہ بائیک والا بھی اسی طرف آ رہا تھا پھر میٹ اچانک سے کار کی بریک مارتا ہے اور وہ بائیکر گر جاتی ہے پھر وہ میٹ پر چلانے لگتی ہے لیکن میٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے اور باہر فینک دیتا ہے پھر کالر ایک لوکیشن بھیجتا ہے اور میٹ کو وہاں پہنچنے کے لیے کہتا ہے تب ہی اس کے تیسرے پارٹنر سیلون کا فون آتا ہے وہ بھی میٹ کی ہی طرح گھبرایا ہوا تھا میٹ کہتا ہے کہ شانت ہو جاؤ اور بتاؤ کیا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری کار میں بوم ہے اور کالر نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی جو اس کار سے نکلنا چاہتی تھی میٹ کے پاس بھیجی گئی تھی جب وہ اپنی گرل فرینڈ کو جبردستی بٹھا رہا تھا تو انہیں ایک پولیس والا دیکھ لیتا ہے جیسے ہی پولیس والا ان کے پاس آتا ہے لڑکی کار کو اوپن کر کے باہر بھاگ جاتی ہے اور کار میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے اس ویسپورٹ کے کارن سیلون اس کی گرل فرینڈ اور پولیس والا تینوں مارے جاتے ہیں اس دھماکے سے میٹ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی کار کو وہاں سے بھگا لے جاتا ہے پھر وہ کولر کو کہتا ہے کہ تم آکھے چاہتے کیا ہو مجھے بتاؤ اس طرح سے جان لینا بند کرو جیک پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ میٹ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر کولر کہتا ہے کہ اپنی وائف کو فون کرو اور اسے اے آئی جی بینک میں جانے کو کہو وہاں آپ کا ایک سیکیورٹی بوکس ہے اسے وہ بوکس لانے کو کہو پھر میٹ پوچھتا ہے کیا تمہیں پیسے چاہیے کولر کہتا ہے یہ سمیں سوال کرنے کا نہیں ہے پھر میٹ اپنی وائف ہیدر کو کول کرتا ہے وہ ہیدر کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے ہماری کار میں بومب لگا دیا ہے جیک اور ایملی بھی میرے ہی ساتھ ہیں اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو وہ چاہتا ہے تو وہ ٹریگر دبا دے گا ہیدر کہتی ہے کہ میں پولیس کو فون کرتی ہوں لیکن میٹ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے پھر میٹ کہتا ہے کہ اے آئی جی بینک میں جاؤ اور وہاں سے سیفٹی ڈیپوسٹ باکس لاؤ جو کی میرے نام سے ہے وہ تمہیں مجھ سے بات کروانے کو کہیں گے تم ان کی بات مجھ سے کروا دینا پھر کولر کہتا ہے کہ جب تک تمہاری وائف بینک جاتی ہے تم کہیں بھی اپنی کار پار کر کے آرام کر لو پھر وہ کولر کے فون کو سائلنٹ کر دیتا ہے اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ پاپا وہ ہمیں مارنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ نے کچھ تو کیا ہوگا لیکن میٹ انکار کر دیتا ہے تب ہی اس کی وائف کا فون آتا ہے اور وہ واپس کولر کو انمیوٹ کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میری وائف کا فون آ رہا ہے کولر کہتا ہے کہ اسے بینک کے باہر ملنے کو کہو جب میٹ کول اٹھاتا ہے تو اس کی وائف اس کی بات مینیجر سے کرواتی ہے وہ پوچھتا ہے آپ کی وائف سیفٹی ڈیپوسٹ باکس لینے آئی ہے کیا کرنا ہے سر میٹ کہتا ہے کہ وہ باکس اسے دے دو مینیجر پاسورٹ پوچھتا ہے اور میٹ پاسورٹ بتا دیتا ہے پھر جب ہیدر بینک سے باہر آ جاتی ہے تو میٹ اسے اشارہ کر کے اپنے پاس آنے کو کہتا ہے تب ہی کولر کہتا ہے کہ پلان چینج ہو گیا ہے بینک کے پاس جو نیلا سوٹ پہنے ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے یہ بیگ اس کے پاس بھیجوا دو میٹ ایسا ہی کرتا ہے ہیدر جیسے ہی وہ بیگ اس آدمی کے پاس رکھتی ہے وہاں دھیر ساری پولیس آ جاتی ہے اور اس آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس والے ہیدر کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں پھر وہ پولیس والے میٹ کے پاس بھی جانے لگتے ہیں اور میٹ کار کو بھگا لیتا ہے پھر وہ کولر کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو پولیس والوں کو میں نے ہی بلایا تھا میٹ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کیا کولر کہتا ہے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا تمہیں کیا لگتا ہے میں تھوڑے سے روپیوں کے لیے کام کروں گا مجھے تو دبائی میں جو تمہارے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں دو سو آٹھ ملین یورو وہ چاہیے پھر وہ ایک اور لوکیشن بھیجتا ہے اور وہاں آنے کے لیے کہتا ہے جب میٹ وہاں جا رہا تھا تو وہ فون کو میوٹ کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے جیک کو بومب کی تصویر دکھا کے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس کے اندر فون جیسا کچھ دکھائی دے رہا ہے جیک کہتا ہے ہاں پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ اب تو آپ ٹی وی میں بھی آ گئے ہیں تب ہی اس کے فون پر اس کی وائف کی کول آتی ہے فون پر یورو پول سے انجیلا نام کی لیڈی اوفیسر بات کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میٹ کر رہا ہے لیکن میٹ کہتا ہے کہ میرا یقین مانو میری کار میں بومب ہے پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کیا آپ یہاں سیل فون سیوہ بند کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بومب سیل فون سے جڑا ہوا ہے وہ منع کر دیتی ہے اتنے میں کولر کی آواز آتی ہے میٹ ہیدر والی کول کٹ کر دیتا ہے کولر کہتا ہے کہ جلدی لوکیشن پر پہنچو پھر میٹ اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے وہاں پٹری کے دوسری طرف اس کے پارٹنر اینڈریس کی کار کھڑی تھی اور اس کی کار میں بھی سیم ٹو سیم بومب لگایا ہوا تھا اور اینڈریس کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب میٹ کے کارن ہو رہا ہے اینڈریس میٹ سے مافی مانگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو مجھے ماف کر دو لیکن جانے دو کولر میٹ کو اینڈریس سے اتھرائزڈ لیکویڈیشن کے لیے کہتا ہے پھر میٹ اینڈریس کو اس کے لیے مناتا ہے اینڈریس میٹ کی بات مان جاتا ہے اور اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ کا سارا ایکسیس میٹ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے جانے دو پھر میٹ کولر کو کہتا ہے کہ میرے پاس اکاؤنٹ کا ایکسیس آ گیا ہے اب میرے پارٹنر کو جانے دو پھر کولر گلاو بوکس میں پڑی گن کو اٹھانے کے لیے کہتا ہے اور اینڈریس کو شوٹ کرنے کا اوڈر دیتا ہے میٹ منہ کر دیتا ہے اور گن باہر فینک دیتا ہے تب ہی ان دونوں کے بیچ میں سے ایک ٹرین گزرتی ہے اور ٹرین کے جانے کے ترنت بعد اینڈریس کی کار میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے پھر میٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے کولر اسے پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن میٹ ایسا نہیں کرتا میٹ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں مار سکتے اگر میں مر گیا تو تمہیں ایک فوٹی کوڑی نہیں ملے گی پھر وہ کار دڑا کر ایک ٹرنل میں لے جاتا ہے ٹرنل میں جاتے ہی فون میں نو سگنل آ جاتا ہے اور اس کی کول ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے ٹرنل سے باہر نکلتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پولیس کا بڑا سان ناکہ لگا ہوا ہے اور میٹ وہاں اپنی کار روک دیتا ہے سب لوگ اس کے اوپر گن تان دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ فون میں ابھی بھی نو سگنل آ رہا ہے اب ہیدر بھی وہاں پر آ جاتی ہے پھر وہ چلا کے کہتا ہے کہ میری کار میں بوم ہے کیا کوئی ہیلپ کر سکتا ہے وہاں پر بوم سکویٹ ٹیم بھی آئی ہوئی تھی وہ اپنا روبوٹ بھیج کر کار کے نیچے جیک کرتے ہیں لیکن کار کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا پھر اوفیسر انجلا میٹ سے بات کرنے کے لیے آتی ہے میٹ کہتا ہے کہ پہلے جیک اور ایملی کو کار سے باہر نکالو اوفیسر کہتی ہے کہ ہم آپ کا سہیو کرنے کے لیے ہی آئے ہیں اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کوئی بیو کوئی بھرا کام نہیں کریں گے پھر بوم سکویٹ کی ٹیم کار کی چاروں ونڈو چیک کر دی ہے ونڈو میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے انہیں کوئی نقصان پہنچے اس لیے وہ کار کے چاروں دروازے اتارنے لگتے ہیں اوفیسر بتاتی ہے کہ ہم نے برلن کے سبھی موبائلز میں کچھ دیر کے لیے سیوائیں بند کر دی ہے پھر اوفیسر پوچھتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے ایک ہی دن میں دو مالکوں کو مار دیا گیا ہو اور تیسرا بچ جائے تو آپ کا اتنا سرہ روپیہ لے کر کہاں جانے کا پلان ہے میٹ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اوفیسر کہتی ہے کہ مجھے تم پر وشواش نہیں ہے تم نے اپنے کلائنٹس کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا تب ہی تو تمہارے پاس اتنی مہنگی کار ہے بوم سکویٹ ٹیم کہتی ہے کہ سیٹ کے نیچے کوئی سینسر نہیں ہے پھر وہ جیک اور ایملی کو کار سے باہر اترنے کے لیے کہتے ہیں لیکن جیک کہتا ہے کہ میں اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا پھر میٹ کہتا ہے کہ بیٹا میں اس گتھی کو سلجھائے بینا کار سے باہر نہیں نکلوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کام ختم ہونے کے بعد میں ضرور آوں گا پھر وہ اپنی وائف سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں تم سے اور بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں اس کی وائف خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خود کو نردو ثابت کر کے ہی رہوں گا اوفیسر کہتی ہے کہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے میٹ کہتا ہے آپ کو میرا وشواش کرنا ہوگا پھر وہ وہاں سے کار بھگا لیتا ہے اوفیسر کسی کو بھی گولی نہ چلانے کا اوڈر دیتی ہے جب وہ وہاں سے کار بھگاتا ہے تو اس کے فون میں سیگنل بھی آ جاتا ہے تب ہی اس کے پاس پھر سے کلر کا فون آتا ہے وہ اسے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن میٹ کہتا ہے کہ پیسے تو میں تم سے مل کر ہی دوں گا ورنہ چاہو تو مجھے بم سے اڑا سکتے ہو پھر وہ میٹ کے پاس لوکیشن بھیجتا ہے اور اسے وہاں آنے کے لیے کہتا ہے اس لوکیشن پر پروٹیسٹ چل رہا تھا میٹ اپنی کار کو سائیڈ میں پارک کر دیتا ہے تب ہی ایک نکاب پوش بندہ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں شانت جگہ پر جانا چاہیے پھر میٹ ایک شانت جگہ پر اپنی کار روک لیتا ہے پھر وہ آدمی اپنا نکاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میٹ کا پارٹنر اینڈریس تھا میٹ اسے پوچھتا ہے کہ تم تو ویسپورٹ میں مارے گئے تھے اینڈریس کہتا ہے کہ جب ٹرین وہاں سے گجری تو میں کار سے نکل گیا تھا میٹ کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے میں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں اینڈریس کہتا ہے کہ اسی لیے تو میں اب جاتا ہوں کہ اٹھارہ سال میں ہم نے جو کچھ بھی جوڑا ہے میں اسے لوں اور ایک نئے چہرے کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں ایش کروں پھر میں نے ایک پلان بنایا میں نے ڈارک ویب سے بوم بنانے کا طریقہ بھی سکھا سیلون کو مروا دیا اس کے بعد میں نے خود مرنے کا ناٹک کیا اور تمہارے لیے جیل میں جانے کا سٹرونگ پلان دیار کیا میٹ کہتا ہے کہ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں آتے ہی تم پکڑے جاؤ گے اینڈریس کہتا ہے کہ میں ساری منی کرپٹوں میں چینج کر دوں گا اور پھر کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ پیسے کہاں گئے پھر میٹ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک گیان کے بعد بتاتا ہوں جس انسان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہ ہو اس سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے پھر وہ اپنی کار کو بھگاتا ہے کار کی سپیڈ بہت ہی تیج تھی اس لیے اینڈریس سیٹ ویلٹ لگا لیتا ہے پھر میٹ کار کو ندی میں گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کار ندی میں نہ گر کر اس کے پل کے اوپر ہی اٹک جاتی ہے پھر میٹ اپنی سیٹ ویلٹ کھول کر ندی میں چھلانگ لگا جاتا ہے اور سیٹ کے اوپر سے پریشر کم ہوتے ہی کار میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے اینڈریس مارا جاتا ہے پھر میٹ سیفلی ندی سے باہر آ جاتا ہے اتنے میں وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے اینڈ میں ہمیں ریڈیو کی آواز سنائی جاتی ہے کہ برلین میں ایک ہی دن میں تین دھماکے ہوئے ان دھماکوں نے پورے شہر کو دہلا دیا لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ کوئی آتنکوادی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ نانائٹ کیپٹل کمپنی کے مالکوں کا آپس ہی جھگڑا تھا جو کی اب ختم ہو چکا تھا میٹ نے بھی پولیس کو پورا سہے اگ دیا اور اپنی بے گناہی ثابت کر دی تو دوستوں اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ملوں گا آپ کو نئے دن نئی سٹوری کے ساتھ ٹل دین بائی بائی